بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اینی فیشن پوائنٹ میں آپ سب دیکھنے والوں کو دل سے ویلکم کرتی ہوں کیسے آپ سب امیدے سب ٹھک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے جی تو آج کی ویڈیو میں میں شیئر کر رہی ہوں کمیز پر گلہ اٹیج کرنے کا بہت ہی آسان میتھرڈ تو ویڈیو کو سکپ بلکل نہیں کرنا ویڈیو کو دیکھنے اینڈ تاک ویڈیو چھی لگے تا لائک ضرور کیجئے گا تو کمیز پر گلہ اٹیج کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم نے جو بکرم کا گلہ کٹ کیا ہوگا اسے ہم اس طرح سے یہ کپڑا سیدھا کریں گے اور اس پر اس طرح سے اٹیج کریں گے یہ بکرم کا گلہ میں نے کٹ کیا ہوئا ہے اوپر سے تقریباً کپڑے کا ایک انچ کا مارجن چھوڑ کے آپ نے اور یہ جو چمک والی سائیڈ ہے اسے آپ نے اس طرح سے کپڑے پر رکھنا ہے اور اس طریقے کو اچھی طرح سے آپ نے گرم کرنا ہے اور گرم کرنے کے بعد اس گلے کو آپ نے کپڑے پر چپکا دینا ہے تو یہاں پہ میں گلے کو چپکا رہی ہوں کپڑے پر اس طرح سے اچھی طرح سے آپ نے چپکا دینا ہے کہ کہیں سے بھی اکھڑا ہوا نہ ہو تو یہاں پہ میں نے گلے کو چپکا لیا ہے اب ہم کریں گے یہ جو کپڑا ہم نے ایک انچ کا ایکسٹرا رکھا تھا اسے کٹ کریں گے اور آدھے انچ کا مارجن ہم چھوڑیں گے کپڑے میں اس کے بعد ہم اس گلے کو اس طرح سے فولڈ کریں گے اس طرح سے بالکل آپس میں ملا کے دونوں سائیڈ کو اس طرح سے فولڈ کریں گے اور اس کے بعد پھر سے ہم اس پہ استری کریں گے کہ اس میں ایک لائن بن جائے درمیان میں یہ دیکھیں اس طرح سے یہ لائن بن گئی ہے اب جو ایکسٹرا کپڑا ہوگا اسے ہم تقریباً ایک انچ یا آدھے انچ کے مارجن پر گولائی میں کٹ کر لیں گے جو ہمارے گلے کا شیپ ہے اس شیپ میں ہم اس کپڑے کو اس طرح سے کٹ کر لیں گے اور یہ جو آدھے انچ کا ہم نے مارجن رکھا تھا اسے بھی ہم تھوڑا تھوڑا سا کٹ کریں گے اور اس کے بعد یہ درمیان میں ہمیں کٹ لگا دیں گے اس طرح سے اب یہ جو ایکسٹرا کپڑا تھا اسے ہم سلائی لگا کے فولڈ کریں گے اس سے پہلے ہم اس طرح سے اس طری سے اس کپڑے کو دبا لیں گے اس طرح سے بہت آسان میتھلڈ شیئر کر رہی ہوں اس طرح سے آپ آسانی کے ساتھ کمیز پر گلہ اٹیچ کر سکیں گے اور بالکل پرفیکٹ آپ کا گلہ بنے گا یہاں پہ میں یہ کپڑے کو اس طرح سے فولڈ کر کے دبا رہی ہوں تو یہ دیکھیں اب اس پر میں سلائی لگا لوں گی تو یہاں پہ جو ہے یہ کمیز کی میں نے کٹنگ کی ہوئی ہے تو یہاں پہ ہم جو گلے کی چڑائی ہے وہ تین انچ پر نشان لگائیں گے اور یہاں سے ہم گلے کی جو لمبائی ہے اس پہ چھ انچ کا نشان لگائیں گے آپ اپنی کمیز کے مطابق گلے کی لمبائی اور چڑائی رکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس طرح سے اس طریق کریں گے تاکہ اس پر بھی گلے پہ بھی درمیان میں ایک لائن بن جائے اور ہم اس طرح سے کٹ لگا دیں گے جیسے ہم نے چیپی بکرم والے گلے پہ کٹ لگایا تھا ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں بیچ میں ایک لائن بن گئی ہے اس طرح سے آپ بہت آسانی سے پرفیکٹ سلائی کر سکتے ہیں گلے کی دوسری سائٹ پہ بھی میں نے اس طرح سے چوک کا نشان لگا دیا ہے اور یہ لائن بن گئی ہے بیچ میں اب یہ میں کپڑے کا جو میں نے مارجن رکھا تھا اسے دباتے ہوئے سلائی لگاؤں گی پوری گلائی میں اس طرح سے آپ نے سلائی لگاتے جانا ہے گھر بیٹھے اگر آپ آسان طریقے سے سلائی سیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز آپ لوگ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو اگر تھوڑی سی بھی پسند آتی ہے تو لائک ضرور کیا کریں اور سب کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں اب اس طرح سے میں کپڑے کو فولڈ کرتی جارہی ہوں اور یہاں پہ میں سلائی لگاتی جارہی ہوں یہاں پہ بکیا جو ہے میں نے سلائی کا وہ بڑا کیا ہوا ہے اس طرح سے اور یہ میں سلائی یہاں پہ لا کے کمپلیٹ کر دوں گی اس طرح سے اور یہاں سے یہ دھاگا میں کٹ کر دوں گی اب آپ دیکھئے اچھا جی اب ہم یہاں پہ کمیز کے اوپر اس گلے کو اٹیچ کریں گے یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے جو کٹ لگایا تھا اور اس طریقے سے لائن بنائی تھی کمیز پہ اور یہ گلے پہ بھی اب ہم نے اس طرح سے درمیان میں رکھ کے بخیے کو بڑا کر کے اس طرح سے ہم سلائی لگا لیں گے دونوں لائنز کو اس طرح سے ملاتے جائیں گے اس طریقے کرنے سے یہ لائن بنانے سے یہ فائدہ ہوگا کہ بلکل پرفیکٹ گلہ آپ کا کمیز پہ اٹیچ ہوگا اب یہاں تک میں نے سلائی لگا لی ہے اب میں یہاں پہ گلے کی چڑھائی کا نشان ملاتے ہوئے یہاں پہ اس طرح سے سلائی لگا 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 لگ اتنا آسان یہ میتھڈ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے اگر آپ لوگ بھی نیو سیکھنے والے ہیں تو آپ لوگ بھی اس میتھڈ کے ساتھ بلکل پرفیکٹ گلہ بنا سکتے ہیں بلکل بھی کوئی مسئلہ نہیں آئے گا اس میتھڈ کے ساتھ تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ میں نے پکا کر دیا اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہی سلائی بلکل پرفیکٹ لگیے کہیں سے بھی ٹیڑا نہیں ہے گلہ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ جو ایکسٹرا دھاگے لگے ہوئے ہیں انہیں ہم کٹ کر دیں گے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ کپڑے میں ہاف انچ کا مارجن رکھتے ہوئے اس طرح سے کٹنگ کر لینی ہے تو یہ کپڑا کٹ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ گلے کی گولائی میں اس طرح سے ہلکے ہلکے سے آپ نے چھوٹے چھوٹے سے کٹ لگا لینے ہیں اس طرح سے اس کے بعد اس کپڑے کو اس طرح سے فولڈ کر دینا ہے یہ دیکھیں جی اچھی طرح سے سیٹ کرنے کے بعد آپ نے اس طریق کر کے اسے اچھی طرح سے بٹھا لینا ہے گلے کو اچھا یہاں پہ گلہ بنانے کے لیے میں نے کلر جو ہے گلے کا وہ الگ سیلیکٹ کیا ہے سیم کلر شیٹ کا نہیں استعمال کیا وہ اس لیے تاکہ میں ویڈیو میں آپ لوگوں کو ٹھیک طریقے سے سمجھا سکوں اگر سیم کلر استعمال کرتی تو ہو سکتا ہے ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو ٹھیک طریقے سے نہ دکھا پاتی اب آپ نے کیا کرنا ہے جی اس طرح سے گلائی میں ترپائی کر لینی ہے یا سلائی کر لینی ہے اور اس کے بعد آپ نے کمیز کے جو کندے ہیں انہیں آپس میں جوڑ کے سلائی لگا لینی ہے سلائی کا طریقہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں کمیز کی سٹیچنگ کی ویڈیو آپ لوگ چینل پر جا کے دیکھ سکتے ہیں ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا سب کے ساتھ شیئر کیجئے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھیے گا اللہ حافظ